الحمدللہ رب العالمين السلام علی سیدی الانبیاء والمسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین امبعک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی خلاق قائل جل و انکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سو شروع گا سورة الحذیر شیفہ کے پندرہ نمبر آیہ شیفہ سے آگے ولادہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نظر من الحق وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ وَطَالَ عَلِيْهُ الْأَمَدُ فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِكُونَ اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ کیا ابھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لئے کہ آمنو جو ایمان لائے کیا وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ ان کا دن اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ذکر کے لئے جھب ہو جائے اس پہ خشوق حضور آجائے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دنوں پہ غالی بہا جائے عربی قائنہ جل وعلا کی حیبت سے ان کے قلب لرد اٹھیں ان کے بدن پہ کپ کپی تاری ہو جائے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ ان کی حالت ایسی ہو جائے وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ اور اس کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا حق کے ساتھ ناظر فرمائے یعنی قرآنِ قیم کہ قرآنِ قیم سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قلبی کیفیت میں خشوق حضور نہیں ابھی آیا فرماتا ہے کہ وَلَا يَكُونُ اور هرگز هرگز نہ ہو جانا قَلَّذِينَ اللَّوْهُ کی تَرَا عُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ کہ جن کو کتاب دی گئی تھی اس سے قبل یعنی تم سے قبل فَطَالَ عَلِهُ الْعَمَدُ پھر ان پر جب مدد دراز گدری فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل بہت سخت ہو گئے فَقَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ان میں اکثریت فاسق و فاجر ہو گئے بیاد اللہ تعالیٰ یہ آیان بارکہ ایک اعتبار سے جنجھوڑنے والی آیان بارکہ ہے اسراد دلانے والی ہے یہی وجہ ہے کہ سایان بارکہ کے سن کر کئی ایمان باروں کی قائع پلٹ گئے ماز ایمان باروں سے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزید ابنی بن گئے سینا فضائل بن آیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائک محدث گزرے ہیں حضرت فضائل بن آیاب بڑے پائک محدث گزرے ہیں بہت بڑے فقیق گزرے ہیں ان کی پہلی زندگی ایسی نہیں تھی یہ ڈاکو تھے ڈاکا ڈالا کرتے تھے اور ان کے ایک گینگ تھا کہ جو رہ گیروں کو لور تھا اور یہ ان کے سربراہ تھے ایک بطبہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے ایک کافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا چھپے ہوئے تھے کافلے والے ادھر سے گزے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا یہ خود بھی انہیں شریک تھے جب یہ اس کافلے کے قریب پہنچے تو خیمے لگوئے تھے ایک خیمے میں کوئی چھوٹی بچی اس صحابہ کا قطعہ کر رہی تھی کہ ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آکے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے جھکو جائیں ابھی وہ وقت نہیں آیا وہ یا جو محسوس ہو رہا تھا جس طرح ان پر بجلی سی کوند گئی ہے یہ وہی کھڑے کانپنے لگے کہ شاعر یہ میرے ہی نہیں کہا گیا ہے ان کے ساتھیوں نے کہا فضیم اتنے پہادر ہو تم بڑے بڑے مارکوں کو تم سر کا لیتے ہو آج کیا ہوا کپ کپ اتاری ہو گئی آپ کو میانسو آگئے کہہ لگے رب کائنہ جل وعلا کی جانب سے مجھے ایک احسان دلا دیا گیا ہے وہ ایمان والے فضیم ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسے ڈر جائیں تو ڈرے گا نہیں مجھ سے فرما لگے میں توبہ کرتا ہوں انڈاکوں نے بھی توبہ کر لیے اور یہ اللہ تعالیٰ جل وعجد کریم کے حضور اتنے مقبول ہوئے کہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقی بنے حضرت فضیم بن آیاد ایمان والوں سوچو ذرا اگر تنہائی میں بہت کر کوئی بھی سائے بھارکہ کی تفسیر پڑے روم کرے سائے بھارکہ پہ تو ایک احساس سا پیدا ہوتا ہے جھر جلی سے اڑتی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تو سیدھا ہو جائے تو اسی طرح ٹیڑا ہی رہے گا کیا غفوت کے پردے تیری آنکھوں پر پڑے ہی رہے گے کیا تیرا دل اسی طرح بے آباب اور بنجر ہی رہے گا کیا اللہ تعالیٰ جلاللہ کے ذکر سے تیرا دل آباب نہیں ہوگا میرے اور آپ کے آقا ربز الجلال کے معبود حضور رسول محمد رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سرشارت میں تھا جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کرو کھا لیا کرو جنت کے باغات میں سے جس طرح کوئی آدمی کسی باغ میں جاتا ہے تو اسی طرح باغ میں بھوم پھر کے واپس آ جائیں باغ کے پھلوں میں سے کوئی پھل نہ کھائے اس کے پھولوں میں سے کسی کی خوشبو نہ سن سکے اس کا باغ میں جانے کا فیدہ کیا ہے میں جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو چرک تم لیا کرو صحابہ کرم نے کہا یا صلی اللہ وہ جنت کے باغات کون سے ہیں میرے قیم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی معافی جس جنگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہ جنت کے باغات ہوتے ہیں وہاں جاؤ تو کچھ چھو بلو چلنے چھو انہیں سے مراد کیا ہے تھوڑی دیر ان میں بیٹھ جاؤ کیا عجب ہے جس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عدیف سے بارکا کہ جہاں اللہ تعالیٰ جنہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس جنگہ اتنی کسرت کے ساتھ فرشتے جمع ہوتے ہیں کہ ان انسانوں کے سر سے لے کے آسمانِ دنیا تک فرشتوں کے ٹھاٹے کے ٹھاٹے لگ جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے اس معافی ذکر میں شامل ہوتے ہیں قرآنِ مجید فرقائم پڑھا جا رہا ہوتا ہے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہے ربِ قائنہ جلللہ فرشت کا سر سے آتے ہیں پھر جب وہ معافی وہ درس اختتام پزیم ہوتا ہے تو پھر وہ فرشتے بارگاہیں حریمِ نعب میں حاضری دیتے ہیں تو میرا اللہ پوچھتا تم کہاں سے آئے ہو حالا کہ وہ جاننے والا ہے فرشت کرتے ہیں مولا تعالی جللہ وعالا تیرے بندے تیرے ذکر کر رہے تھے وہاں سے آئے ہیں فرماتے ہیں وہ لوگ جمعہ ہوئے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کر رہے تھے مجھ سے ظہاری محبت کر رہے تھے میرا کلام پڑھ رہے تھے جو بھی کیا انہوں نے مجھے دیکھا فرشتے کرتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اگر مجھے دیکھ لیتے تو پھر ان کا انداز کیا ہوتا فرشتے کرتے ہیں مولا تعالی پھر تو ہر شہ کو بھول کر صرف تیرے ذکر ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ کس چیز کی تمنہ رکھتے تھے الحمدللہ تعالی سبح الحمدللہ تعالی آپ سارے کے سارے اپنے دن میں کو باش لے کے آئے ہیں تمنہ لے کے آئے ہیں کہ ہمارا اللہ اور اللہ کا نبی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم کو جنت عطا فرماتے ہیں جسو نیجر کے سارے بیٹھے ہیں فرشتے کرتے ہیں مولا تعالی جل لبانا وہ تیری رضا تیری جنت کے جوئے تھے فرماتا ہے کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا فرشتے کرتے ہیں مولا دیکھا تو نہیں مطلب بتاؤ اگر وہ دیکھ لیتے ہیں پھر ان کا انداز طلب کیا ہوتا مامنے کا انداز کیا ہوتا فرشتے کرتے ہیں مولا تعالی پھر تیری جنت کے قد سے کم کسی چیز پر عرضی نہ ہوتے ہیں فرماتا ہے وہ جمع ہوئے تھے ڈرتے بھی تھے مولا تعالی ڈرتے تھے کس سے ڈرتے تھے مولا تعالی تیرے غزب جہنم کی آگ سے ڈرتے تھے فرماتا ہے رب بکرین کہ انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ریچتے کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا تو نہیں ہے فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے پھر ان کے ڈرنے کا انداز کیا ہوتا مفہوم حدیث ہیں پھر دنیا کی ساری آئیشیں ساری کی ساری آشرتیں ایر بکرین وہ کافور ہو جاتے ہیں سوکر کاتا ہو جاتے ہیں پھر دنیا کی لذت انہیں اچھی نہ لکتی اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے ہیں نبی کریم فرماتا ہے اے میرے ملائکہ میرے وہ بندے جو بین دیکھے میری رضا کے جوئے ہیں بین دیکھے میری جنت کے طالب ہیں بین دیکھے میرے غزب اور جہنم سے ڈر رہے ہیں گواہ ہو جاؤ قسم ہے مجھ کو میری عزت کے میرے جلال کی میرے علوہ مرتبت کی میرے آلہ مقام کی جتنے لوگ وہاں موجود تھے میں نے سب کی مرک پر فرما دی گئی سب کو مرک پر فرما دی گئی ان میں سے کوئی فرش چرد کرتے ہیں رب بی فیہم عبد الفلان فلیسا منہ مرہ عڑیہم ایک رویت میں کہ عبد الخطاب مولا ان میں ایک بندہ تھا بڑا گناہ گار تھا لئیسا منہ ان میں سے تھا نہیں نہ وہ سبب پڑھنے کے لیے آیا نہ وہ درست سننے کے لیے آیا نہ وہ ذکر کرنے کے لیے آیا عربی قائنہ مرہ عالیہم ان کے قریب سے گھتا رہا تھا فجالہ سا علیہی وہ بھی ان میں بیٹھ گیا وہ تو گیتے بیٹھا ہے مولا دل اس کے لیے کیا حکم ہے میرا اللہ کا انشار فرماتے ہیں میرے نبی نے انشار فرماتے ہیں کہ اللہ کے قائلہ جلولہ اشار فرماتے ہیں ہم القوم نا یشکہ جلیس ہم اے میرے ملائکہ وہ لوگ اتنے پیارے مجھے لگتے ہیں جو ان میں بیٹھ گیا بگ بگ وہ بھی نہ رہا گیا ان کے صدقہ سے محافی اس سے بھی ملے گئے میرے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ جب جنب کے باغاب پر سے گزرو کوئی چرچو گلو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ فیوزو برکا سے تم بھی مستفیض ہو جاؤ یہاں احساس لے جا رہا ہے امان والو علم یعنی للذین آملو کہ امان والو پر ابھی وقت نہیں آیا کہ انتقشا قلوبهم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی جانب آئل ہو جائے جب جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے جانب اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ان کی کیفیت پر تبدیلی آ جائے وَمَا نَزَنَ مِنَ الْحَقِّ اور جو ربِ قائنہ جلَّ وَعَلَى نے قرآنِ کریم کی صورت میں حق ناظر فرمائے ہیں احساس لاتا ہے امان والو وَلَا يَقُولُكَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلَ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا عیسائیوں کی طرح یوڈیوں کی طرح جن کو تم سے پہلے کتاب عطا فرمائے گئے تھیں فَطَعَلَىٰ اِلِهِمُ الْعَمَدُ پھر جب ان پر ایک مدت مدیر لمبی درہا مدت گزر گئی انبیاء سے ان کا فاصلہ زندگی کے اعتباس سے ذرا دور ہو گیا جس طرح آج ہمارے قریمہ کا رسولِ مُشْعِ وَرَحْمَتِ قَوْنَ وَمَقَاءَ اَلَيْهِ تَيُّ تَثُنَا کو اِن جہانِ رنگبو سے عالمِ بالا کی تتشریح لے گئے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے بنی اسرائیل میں کیا تھا الْحَمْدُ اللَّةً سُبِّ الْحَمْدُ اللَّةً جلللہ کا شکر اضا کرنا چاہئے چودہ صدیوں بیط جانے کے بعد بھی ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے ہم ایمان آدھیں وگرنا پہلے کیا ہوتا تھا کہ انبیاء کے آنکھیں بند کرتے ہی کچھ عرصے کے بعد ہی دنیا بدل جاتے ان میں بہت ساری خرابی آ جاتی یہ سرح خرابی ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہیں یہ امت مسلمہ میں کتنی خرابی ہیں کتنی وہ بری رسمیں ہمارے اندر آگئیں سکھوں کی ہندووں کی عیسائیوں کی یہودیوں کی بری رسمیں ہمارے اندر آگئیں اور آپ جانتے ہیں قدرت شیخ پجدن سان رحمت اللہ تعالیٰ رضی قبل اکبر بارشاہ نے جو دین پیش کیا تھا دینِ الٰہی وہ اسلام کو مذہبِ ہندوانہ اور مذہبِ سکھ ان دونوں کے ساتھ ملا کر ایک تیسری چیز مرکب شیخ بنا دی تھی اور وہ دونوں کو برابر کا سمجھتے ہوئے دونوں کو ملا کر ایک مادونِ مرکب برا دیا تھا وہ شکت نے ہندویزم کو بھی اور اسلام کو بھی حضرتِ مجدل سان نے پھر اس کی اقراض یہاں فرمایا تھا بہار اور عربی قیف منتوں میں ایسے نہ ہو جانا جس طرح پہلی قومی ہوئی کہ تھوڑا سا وقت ان پہ گزرا تو وہ گمراہ ہو گئے فرماتے ہیں قَلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَوْلِ کہ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی فَتَالَا لِهُمُ الْعَامَدُ جب ان پہ مدد دراز ہو گئی وقت زیادہ گزر گیا فَقَصَدْ قُلُوبُهُمْ پھر ان کے دل سخت ہو گئے یعنی فیضانِ نبوت کا وہ اثر جو قریب تھا یہ وہ چیز ہے جس کو میرے نبی نے ارشاق میا خیر القرونِ قَرْنِ فُمَّا يَلَوْنَهُمْ فُمَّا يَلَوْنَهُمْ میرے نبی فرماتے ہیں زمانوں میں سب سے آلہ زمانہ مجھے مصطفیٰ کا زمانہ ہے پھر میرے بعد والوں کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ پھر طبقہ بھی ان کا زمانہ جیسے جیسے وقت دور ہوتا چلا جائے گا اسی طرح فیضانِ نبوت میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے میں ہماری اندر کمی آ جائے گی ادھر عطا میں کمی نہیں ہے عطا میں کمی نہیں ہے ادھر وصول میں کمی ہے یعنی ہمارے دلوں میں نقص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے ربی کیف مہدون کی دل سخت ہو گئے تھے وَقَسِیْرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں اکثر فاسِق و فاجر ہو گئے تھے فرماتے ہیں اَعْلَمُوا اچھی طرح جان لو اَمَّ اللَّهُمْ رَبِّ قَائِنَ جَلَّا لَا وہ ذاتِ بابرکات ہے کہ يُحِلْعَوْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا جو زندگی عطا فرماتے ہیں زمین کو اس کے مر جانے کے بعد اس کے قدرت کے دلائل ہیں بنجر بے آباد کھیت ہوتا ہے جب بارش برستی ہے اس کو پانی لگایا جاتا ہے سبز مقبلی چادر سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے ضمین سے رویلگی اکتی ہیں جری بوٹیاں اکتی ہیں گاز پوس جو سلکہ ہوا تھا سبز و شاداب نظر آنے والا آن لگتا ہے ایک سبز ناکی مقبلی چادر سے پیچھے نظر آتی ہے گویا ایک ایساں تلا رہا ہے جس طرح تمہارا پروردگار تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے دن مردہ زمین کو زندگی عطا فرماتے ہیں اسی طرح تمہیں مردہ ہونے کے بعد پھر زندگی عطا کرتے جائے گی جس طرح ایک دانہ مردہ ہوتا ہے بیج مردہ ہوتا ہے اس سے ہوتا نہ پیدا فرما دیتا ہے بہت بڑا درق بڑھ کا بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے نہائیت ہی باریک ہوتا ہے بڑھ کا بیج ایک اس کفل جس کو ہم گویل کہتے ہیں پنجاب میں اس کے اندر اللہ بہتر جاتا ہے کتنے سینکنوں کی تعداد میں بیج ہوتے ہیں ہر بیج کے اندر پورا بڑا موجود ہوتا ہے ربی کریم انشارِ گرامی قدر فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ و ذاتِ بابرکات ہے یُحِيُّ الْآرْدَ بَعْدَ مَوْتِحَا جو زندگی عطا فرماتے ہیں زمین کو اس کے مر جانے کی بار قَدْ بِيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَا اِمْ لَكُمْ تَاقِلُونَ یہ آیتیں تمہارے لئے کھول کر اس لئے بیان کی گئی ہیں تاکہ تمہیں عقل آ جائے تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جللہ کتنا قادرِ متلق ہے جو اس سوکے ہوئے بیج سے دوبارہ درخت پیدا فرمانے پر قادر ہے وہ ہمیں بھی دوبارہ زندہ فرمانے پر قادر ہے وہ مارا بھی حساب و کتاب لینے پر قادر ہے اشار فرماتے ہیں بے شک وہ جو صدقہ دینے والے ہیں بعض نے فرمائے جو تصدیق کرنے والے سچے ہیں بے شک وہ جو صدقہ دینے والے مرد ہیں وَالْمُصَدِّقَاتِ اور صدقہ دینے والی خواتین ہیں وَأَقْرَدُ اللَّهَ كَرْضًا حَسَنًا جنہوں نے اپنے رب کے ذرق کرزِ حسنہ بیش کیا ہے جو آپ کا بلزنی پر چکے ہیں حضرت ابول دہدہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ جللہ علیہ کی مارت سے خرچ کرتے ہیں عرب بکری فرماتے ہیں کہ اُن کو اللہ تعالیٰ کئی گناہ عذافہ کر کے عطا فرمائے گا بہت زیادہ عطا فرمائے گا جو ان کے فہموں گمان سے بھی کہیں پڑھ کر ہوگا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ ان کو جو عزت والا عجر دیا جائے گا وہ تو بے مثال عجر ہوگا بہت بڑی عزت ان کو دی جائے گی عجر دیا جائے گا اور عجر بھی کیسا بڑی عزت والا ان کی تقریم کی جائے گی تقریم و توقیر کی جائے گی ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ اور وہ لوگ جو ایمان لے کیا ہیں اللہ رب العزت والا پر وَرُسُولِهِ اور اللہ کے سارے رسولوں پر الحمدللہ تعالیٰ سبح الحمدللہ تعالیٰ ہم اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ کیا بہلا ہم اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں یهودی نحضت عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ ہمارے نبی کو مانتے ہیں عیسائی عیسیٰ کو مانتے ہیں مگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں اس کائناتِ حسیٰ میں سب نبیوں پر ایمان لانے والے آج ہم ہی مسلمان ہیں الحمدللہ تعالیٰ سبح الحمدللہ تعالیٰ یہ شرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے فرماتے ہیں وہ لوگ جو وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وَرُسُولِهِ اور اللہ تعالیٰ کے سارے رسول وبر اُلَائِكَ هُمُوا صِدِّقُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں سبحان اللہ تعالیٰ وَبِمْدِهِ سبحان اللہ تعالیٰ وَبِمْدِهِ اگرکہ مقامی صدیقیت بہت بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولِ فَأُولَائِكَ جو اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سور کے یہ لوگ ہوں گے مَا الَّذِينَ آُن لوگوں کے ساتھ کون سے اَنْحَمَلْنَا هُوَا لِهِمْ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کا نزول فرمایا مِنَ النَّبِجِينَ وہ انبیاء ہیں وَالصِّدِّقِينَ وہ صدیق ہیں وہ شہداء وہ شہید ہیں وَالصَّالِحِينَ وَأَولِيَا اللَّهِ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَ دیکھو یہ کتنے پیاری ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے صدیق ادر کے بہت بلند ہیں اور دوسرے اعتبار سے سارے ایمان والے ہی صدیق ہیں سارے ایمان والے ہی صدیق ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے ولی میں جمعہ کے دن اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہوں سارے ایمان والے اللہ کے ولی ہیں ولی کا معنی دوست ہونا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّهُ بَلِلَّهِ ایمان والا پر آپ سے شدید محمد کرتا ہے ولی کا معنی دوست ہے کافر اللہ کے دشمن ہیں ایمان والے اللہ کے ولی ہیں فرمائے اسی طرح صدیق ہے ایک ایک بات سے سارے ایمان والے سچے ہیں ان کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے اللہ کی توہید اور میرے نبی کی رسالت کی دواری میں بہت بڑی سچائی ہے کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور میرے قریب آقا اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں فرماتے ہیں اولئے مسجدیکون یہی کامل سچی ہیں وَشُهَدَا عِنْقَ عُبِّهِمْ اور اپنے رب کے حضور یہ شہید ہیں شہید کا ایک پانت ہوئی ہے جو معروف ہے کہ رب کائن جلالہ کی رضاں کی خاطر اس کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیشکا دینے والا دوسرا شہید اس سے مراد گواہ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَكُمْ أُمَّتَ وُسُقًا لِتَقُونُوا شُهَدَا عَلَنَّا میں نے تمہیں امتِ وُسَّا بنایا تم کو زبانِ پر گواہ بنایا وَيَقُونَ الرَّسُولُ حَلِقُ وَشِهِدَا وَرَسُولِ رَحْمَتَ کو تم پر گواہ بنایا فَكَيْفَ اِذَا جِعِنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتِ بِشِهِدَ وَجِعْنَ بِكَ عَلَا هَا اُلَا شِهِدَا وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک ایک شہید گواہ لے کے آئیں گے مراد اس امت کا نبی ہے وَجِعْنَ بِكَ عَلَا هَا اُلَا شِهِدَا مَحْبُو بِمُقَرَم تم کو سب کائنہ پر گواہ بنا کے لائے جائے گا یعنی شہید بمانی گواہ یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں وَشُهَدَا وَحِنْدَوْبِهِمْ اپنے رب کی حضور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے اور دوسرا معنی اپنے رب کی توحیر اور اپنے کریم آقا کی رسالت کی گواہی دینے والے جس طرح الحمدللہ ہم سارے کے سارے گواہ ہیں کے نہیں ہیں پڑھتے ہیں نا اَشْهَدُ اللَّهِ اِلَّهَ اِلَّا میں گواہی دیتا ہوں کے کائنات اسطح میں اللہ کے سوا کوئی بھی عباد کے لائک نہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلو اللہ تعالیٰ کے نبی بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں وہی میں اور آپ سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں ایمان لانے والے ہیں رسول اللہ عزام پر سچے ہیں اپنے رب کے حضور گواہ ہیں شہید ہیں اصل عجر تو ہے ہی ان کے لئے ان کے لئے ہے عجر قیامت کے جو عجر میں لے گا یہ سوا ملے گا ان کو ملے گا جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ رب کائنہ جل نولا قیامت کے دن ان کو نورانیت عطا فرمائے گا میرے ورات کے قریم آکر سلیر بھی شفیم عظم رقدم کے ایک اشار اگرامی قدر ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے جنت کے کہ جن کی روشنی سوری کی روشنی پر بھی غالب ہوگی ان کو جنت کا لبات پہنایا ہوگا آہلِ معاشر پوچھیں گے یہ کون ہیں یہ انبیاء ہیں یہ رسولانِ عظام ہیں یہ کون ہیں تو ان کو بتایا جائے گا یہ وہ خوش قسمت والدین ہیں جن کی اولاد نے قرآن کے ایک کو صحیح طریقے سے پڑھا کہ اس کے حلال و حرام کے مطابق زندگی بسر گئے یہ وہ والدین ہیں یعنی بھی میرے نبی نے بھرے پیارے اندار پہ فرمایا یہ تو والدین کو عجر ملے گا بتاؤ جس کے اپنے گھر میں آفتہ وہ اس کا عالم کیا ہوگا یعنی جو خدا عامل بالقرآن ہے حاملِ قرآن ہے قرآن کو یاد کرنے والا ہے اس پر عمل کرنے والا ہے اس کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خود اس کا اپنا درجہ کیا ہوگا نورانیت ان کو عطا کی جائے گی میرے اللہ فرماتا ہے یہ ان کے لئے عجر بھی ہوگا وَلُّورُهُمْ وَلَّذِينَكَ فَرُورُ اور وہ جن لوگ جنہوں نے جُٹلا دیا انکار کر دیا قرآنِ پاک کو نہ مانا اللہ اس کے سور کو نہ مانا وَقَوْ أَبُوْ بِعَائِاتِ اللَّهِ ہماری عیتوں کا انکار کر دیا جُٹلایا ہمارے قرآن کو اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ڈھالے جانے والے ہیں جن کو جہنم رسید کیا جائے گا فرماتی کارِ عالم جل وآلہ ہم سمیمِ قلب سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ اے ربی ذو الجلال ہم تیرے حضور صلاح پاس ہی پاس ہیں کہ تُو نے محض اور محض اپنی شاہنِ کریمی کے صدقہ سے ہمیں ایمان کی دولت اتا فرمائی اے اللہ تعالی جس طرح تُو نے ہم پر رحمت فرمائی ہمیں ایمان کی دولت اتا فرمائی ہمیں نماغ پڑھنے کی قرآن پاک پڑھنے کی تحفیق و ہمت اتا فرمائی کریم مزید رحمت فرمائی ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائی جن کا تُو نے یہاں ذکر کیا کہ ان کا نور ان کے پاس ہوگا وصدیق شہداء صالحین کے اندر ہوں گے صدیقین شہداء صالحین کے اندر ہوں گے ہمارا حشر قیام ان کے ساتھ فرمائی آمین ثم آمین اور کمانک علی اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی رہا بھی اسلام کتاب